بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزیر ہوں ندر کم گیم فائنل آورز میں داخل ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف ہر طرح کا منصوبہ تیار کیا گیا فتنہ، کافر، مرزئی، غدار، انٹی پاکستان پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا دشمن ہر طرح کا اجناب پروپاگینڈا اور پھر نو مئی کا ایک پرنٹیڈ واقعہ کروایا جاتا ہے اس کو بنیاد بنا کر عمران خان کو ٹی وی پر وین کیا گیا اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ جاتی ہے لیکن اس سب کے اندر عمران خان ایک بار پھر سے جیت کیا عمران خان کی گیم میں دوبارہ سے اچانک ایک ہنگامی انٹری ہوئی ہے دمانگ انٹری ہوئی ہے جس نے پوری کی پوری گین کا پانسہ پلٹ کر رکھتیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں سب سے پہلی خبر پر ہم بات کریں گے کہ طاقت در جو ہیں جو طاقت کے نشے میں اس وقت دھوتھ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طاقت کے ذریعے وہ ننگا ناش بھی رہے ہیں اور ننگا ناش بھی رہے ہیں وہ آج آپس میں بند کمروں کے اندر گتھاں گتھاں ہو چکے ہیں میں یہ سیاستانوں کی بات نہیں کر رہا میں بات کن کی کر رہا ہوں کن کن کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے بند کمروں میں ایک ہنگامی صورتی حال بھرپا ہی اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز زندرونی کہانی آپ تک پہنچاؤں گا جو درائے ہمارے دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری خبر پر ہم بات کریں گے کہ جی ایچ کی جو تمام منصوبے تھے وہ تمام منصوبوں پر پانی پھر چکا ہے عمران خان کی ترلے منتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جنرل آسی مونیر پاکستان کی آرمی چیپ جو ہیں وہ شدید خصے میں آیا چکی ہیں کیا ریپورٹس دی گئیں پاکستان کی اداروں کو ایجنسیس لو کیا ریپورٹس دی گئیں جانگے یہ ترین گروپ جو ہے وہ کس طرح سے ناکام ہو گیا اس پر تمام تر ڈیٹیلز اندرونی کہانی آپ تک پہنچاؤں گا اور مولانا فضل رحمان کا آرمی چیپ پر جو گناہ الزام انہوں نے لگایا ہے اور وہ الزام بڑا بدترین ہے اور تمام تر بیانیے کے تحت کس طرح سے ایک ادارے کو بلیک مل کیا جا رہا ہے ان کا الزام آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکر نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکر کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والی تمام ترہا بیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ندرکام جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ دباؤں میں آ جائے گا عمران خان ملک سے فرار ہو جائے گا اور عمران خان کوئی این ار او لے کر پاکستان سے چلا جائے گا تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے عمران خان آج بھی ڈڈ کر اپنا مقابلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ پاکستانی قوم ہے وہ اس کانپیڈنس کے اندر ہے کہ جناب وہ ہار نہیں سکتا اس کو ہرانے والی کو طاقت پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے وہ پاکستان کی عوام ہے تو اس سب کے اندر جناب کل عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا اور ان کا خطاب بڑا امپورٹن تھا انہوں نے کہا کہ بہنوں نے بیرون ملک جانے سے انگار کر دیا ہے اور میں بھی بیرون ملک نہیں جاؤں گا اب یہ آفرز دی گئیں عمران خان صاحب کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ سیاست چھوڑ کر بیرون ملک چلے جائیں اور عمران خان صاحب نے یہ خطاب میں کہا کہ گھٹیا پن ہے کہ میری بہنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایک بہن کی بہو کے پاس پہنچ گئے آپ کا نام جیو فینسنگ میں آیا ہے اور ایک بہن کے بیٹے کو پکڑنے کوشش کر رہے ہیں اس کے باوچی کو پکڑ لیا گیا ہے وہ آپس آیا تو دو ہفتوں سے آئی سی او میں ہے ایک بہن کے خلاف انٹی کرپشن متحریک ہو چکا ہے تو جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تمام کیسز کا سامنہ کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی کرپشن نہیں کی ہے عمران خان نے کہا کہ میری انصاف کی تحریک تھی اور انصاف پائے گا تو ملک ٹھیک ہوگا میرا جو سارا تجربہ تھا میں نے مغرب کو دیکھا وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے کیونکہ وہاں خوشحالی ہے اور انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہاں یہ حرکت نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب نے کل کہا اور جناب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کیونکہ محکمہ انٹی کرپشن کا ایک انوکھا کارنامات سامگایا ہے اور پاکستان کی اسٹیپلشمنٹ وہ کھلا چکی ہے اس قدر گھٹیا کام یہ پاکستان کی اسٹیپلشمنٹ کر رہی ہے اجراب ہوا یہ ہے کہ عمران خان ان کی ہمشیرہ کے خلاف فروری کی تیس تاریخ کو زمین اپنے نام کروانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پاکستان میں انصاف کے نظام کی پھرتیاں دیکھنی ہیں کہ آئین توڑ دیا جائے الیکشنز نہ ہوں سپین کورٹ کا حکم نہ مانا جائے اس کو پیران تورے رون دیا جائے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جاکتے نہیں ہیں کیونکہ طاقتوروں کے بوٹ ان کے سینے کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں وہ جنب ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں پھر انصاف جو ہے وہ دھب جاتا ہے لیکن اس حد کی اندر ہوا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک نیا اور انوکھا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے لکھا کہ کبھی اتوار کے روز مجسٹریٹ اور اس کا پورا عملہ دفتر میں ٹی وی دیکھنے جاتا ہے اور فروری کی تیس تاریخ بھی اسی حکومت کے دور میں دیکھنے کو ملی ہے اور بھائی فروری جو ہے وہ تیس دنوں کا نہیں ہوتا اس قدر انوکہ کارنامہ کہ تیس فروری اور بھائی ستائیس اٹھائیس ہوتی یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کس طرح سے یہ بکلہ چکے ہیں اور بکلہات میں آ کر غلطیاں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر عمران خان صاحب کیوں ہیں وہ ایک بات پھر سے فتحیاب ہوتے ہو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان ست کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی میں ہم نے ستائیس سال پرانے لوگ بھیج دیئے اور آپ حکم کریں اور بھی بھیج دیں گے لیکن اس سے مولک ٹھیک نہیں ہوگا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک شخص اس کے اپنے پوری پارٹی توڑ دی ستائیس سال پرانے دوست توڑ دیئے عمران خان صاحب کو اکیلہ کرنے کی کوشش کی وہ آج بھی انصر ہے وہ آج بھی مسکرہ رہا ہے تو طاقتوری چاپ کے تھے کہ عمران خان صاحب کے حساب توڑ دیئے جائیں ان کے حساب کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑا گیا لیکن عمران خان مزید مضبوط ہو گیا وہ لوہی کے حساب کا مالک ہے جو ایک اور لوٹے ہیں جس کو کوئی پشانتہ نہیں ہے راجہ ریاس اپوزیشن لیڈر ہے نام دیا ہاتھ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اگر اسمبلی اور حکومت کی توصیح کا معاملہ آیا تو میں حمایت کروں گا اب مولانا فضل ایمان اور نون لیگ مل کر ایک پلان تیار کر رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کروایا جائے اور مارچ دوہزار چوبیس میں الیکشنز کروایا جائیں اب پشانتے جو ہے اس کو بھی سوالے سے تیار کیا جا رہا ہے وہ بھی میڈیا میں آ کر اپنا اپنا بیانیاں جو ہے بتا رہا ہے تو اس حد کے اندر انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر حکومت کو چھ ماہ تک توصیح کی کوئی انجائش ہے میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے موجودہ حکومت سے اس لئے فرینڈلی ہوں کیونکہ موجودہ بہران کا ذمہ دار پی ٹی اے کو سمجھتا ہوں اور نون لیگ نے جو بھی بات ہمارے ساتھ کی وہ پورے کرنے کو تیار ہیں جھانگیر ترین بھائی ہیں لیکن ان کی جماعت میں میرا جانے کا کوئی امکان نہیں ہے ہم تو بہت پہلے ہی چیئرمنٹ پی ٹی اے کو پچان گئے تھے اور انہوں نے جو بزدار کو وزرالہ لگایا فرق ہوگی اور دن دور پر چلے اس نے ملک کی کیا خدمت کرنی ہے اب یہ جناب کس طرح سے عمران خان صاحب کی بیوی کے اوپر جنابی ٹارگٹ کھنے کوشش کر رہے ہیں اتنا گھٹیا اور غلیز قسم کا شخص ہے اس کے اپنے بیوی بچے نہیں ہیں اس کے اپنی بیٹی نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ کسی اور کی عورت کے اوپر پگڑیاں چال رہا ہے یہ گھٹیا کردار کا مالک راجہ ریاض اب اس حد کے مدد جناب انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ چیئرمنٹ پیڈیا کو غلط مچے پر دیتے تھے اب سب سے پہلے وہی لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو بند جیل سے گھر چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمیٹمنٹ کی ہے اور جو کمیٹمنٹ نہیں کرتا اس کی دوبارہ جیل میں باپسی ہو جاتی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریکشہ میں متکشی تحریکین صاحب نہیں چھوڑ رہے ہیں اب جناب یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ تحریکین صاحب جو لوگ پیٹے ہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ طاقتور یہاں پر ننگے ہو گئے ہیں اور خود ان کے اپنے لوگ ان کو ننگا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو جناب آتکستان نے ہے کہ حالات کے جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ ننگا ناشتے ہوئے پاکستان کی جمہوریت پر نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت آج پیرو تلے رون دی جا رہی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرانو فضل الرحمن صاحب نے جو بڑا گھنونہ قسم کا الزام لگایا ہے اور امران خان پروجیکٹ کا نام لے کے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے مرانو فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ امران اتحاد نے مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوام کو زیادہ رلیف دینے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے چار سالوں میں معیشہ سے کھلوار کیا گیا اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ چار سال اتجاج کر کے چیمین پی ٹی ای پروجیکٹ کو زمین بوس کیا گیا ہے امران خان پروجیکٹ کو زمین بوس کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے زمین بوس کر دیا ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ کہتے کہ ہمارا سیاسے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی آرمی چیپ کے اوپر ایک گھرونہ انظام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے امران خان پروجیکٹ کو زمین بوس کیا کیونکہ ان کی پارٹی توڑ دی گئی ان کے لوگوں کو جنب جیلوں میں ڈھارا جا رہا ہے امنان خان کو فتنہ کافر مرزائی اور ان کو ملٹری ایک کے تحصے دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنڈے پر عمل پیرا سابق حکومنانوں نے ملک کو تباہی کنارے پر لاکر کھڑا کیا اور آئندہ انتخابات میں بھرپور سالے کی جیجوائی پر اور پیڈین کی جماعتوں سے تھیڑ اججسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے یعنی کہ اب یہ نظر آ چکا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی الگ الگ امنان خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے امنان خان ٹکٹ نہیں دے رہا بلکہ وہ سیٹ دیتا ہے اور امنان خان کے نام پر لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں تو کاتا طاقتوروں کے باپ بھی نہیں لگا سکتا تو یہ ستاری چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں لیکن جناب میں آپ کو خبر دینا چاپتا ہوں کہ جی ایچکو کے تمام منصوبے ان پر پانی پڑ چکا ہے اور جنرل آسی منی جو ہیں اس وقت شدید غصے میں آ چکے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے جی ایچکو نے بہت سارے پینس تیار کیے نو مئی ہوا اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کانفرنس دو سو جنرل بیٹھتے ہیں اور تیہ کیا جاتا ہے کہ امنان خان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا بند کمروں میں یعنی کہ علامیہ جاری ہوتا ہے اس پیار کا اور اس نے بتایا گیا کہ نو مئی کے تمام سہولت کاروں کو جنپ کانون کے کٹیرے میں لگا کر کھڑا کر کے ان کو صدا دی جائے گی ملٹری ایکٹ لگایا جائے گا اور کہا گیا کہ آپ انسانی حقوق کے خلاف جو ہیں پیچھے چھپنے کی کوششیں نہ کریں ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اس قدر جناب سخت ترین علامیہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب تجاری کیا گیا اور جنرل آسی منی صاحب کی تقریر تھی وہ علامیہ میں لکھی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر امنان خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کھڑ کر امنان خان صاحب کے خلاف سامنے آئی جنرل آسی من صاحب نے بیانات دیئے دیجی آئی اس پی آر صاحب نے بیان دیئے اور جے کی ٹی دھنگیر خان صاحب کی پارٹی لانچ ہوتی ہے اس تقریر میں پاکستان اور اس کی لانچنگ سیریمنی بھی ٹھوس ہوگی اور اس میں جو شکلیں سامنے آئی علی زیادی کی شکل سامنے آئی فواد چودی وہاں پر جناب پریشان بیٹھے ہوتے اور فیادروت انچان فنڈی کے لوٹے وہ یہاں پر جناب پریشان بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بھٹو جو ہے بلاور بھٹو اگلا پروجیکٹ ہے اور امنان خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی تمام حربے جو ہے منع کام ہوگی پارٹی توڑی پیپلز پارٹی پروجیکٹ کی اوپر کام بھی امنان خان کو دیوار سے لگانا کہ سارے جو ہیں وہ ان کے حربے جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر جو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں جو درائے بتا رہے ہیں کہ جانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان مصبی کے نواز بھی ناکام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی این کے درمیان اندرونی اختلافات شدیت اختیار کر چکے ہیں اور جو جنگیر خان ترین کے ٹولے ہیں ان کے جو لوٹے اپنے مستقل بارے میں فکر مند ہیں اب جناب میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ بار چوبی علی زادی جو ہیں وہ امیان خان کی منتظر ترین کر رہے ہیں واپسی میں آنے کے لئے تیار ہیں وہ اب امیان خان صاحب کیا ان کو واپس لیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جن لوگوں نے امیان خان صاحب کو دھوکہ دیا غدباری کی اب ان کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یو اے اے اور سعودی عرب اور چین نے جنرل آسی منیل کو مزید ادم استقام سے خبردار کیا ہے اور اسے سیاسی استقام لانے کا مشرع بھی دیا ہے اور کریک دون کے تمام منصوبے اپنے مطلبہ نتائج لانے میں ناکام رہے ہیں اب جناب انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس میں اکوت پڑی ہیں کہہ رہے ہیں جناب جو پاکستان کے دوست مالک ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پولٹیکل سیبلٹی پاکستان میں لائی جائے ہیں اگر مزید یہ کام داری رکھا گیا تو ہم سے آپ کو یہ اچھے کی امید نہ رکھنا سعودی عرب نے چین نے اور جو دبائی ہیں یو اے انہوں نے جناب بڑا واضح طور پر پاکستان کی استابلشمنٹ کو یہ پیغام پانچاب دیا ہے اب وہ سب کے اندر جناب جو طاقت ذراپس میں بند کمروں کے اندر گھتاں گھتاں ہوئے ہیں اور جنرل آسی منی شدید خوصے کے اندر نے ہوا کیا ہے دیکھیں تمام پلانز ہاں کام ہو گئے جو جو ہوا جو پروجیکٹ لانچ کیا گئے وہ تمام کتنم پلانز کے پر پانی پھر گیا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو موبائنہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ہیڈکوارٹر ہیں اور جی ایچ گو میں شدید اس وقت مایوسی پائی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے تو پلان نقام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں ڈی جی سی ہوں ڈی جی سی کون ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور تمام سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ان کو جنرل آسی مریر نے شدید جانٹ پلائی ہے اور معاملہ جو ہیں وہ بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جانٹ جو بھونڈ ڈالا ہے جو سرانترین کو جو 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 ڈانٹ پلائی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ بوکلا ہٹ ہے بوکلا ہٹ میں آت کر تیز فروی کی تاریخ میں عمران خان کے اوپر مقدمہ بھی درش کر دیا جاتا ہے اب آپ یہاں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی پارٹی کو ہائی جیک کر رہے کوششیں کی جا رہی ہیں شاہ محمد کرشی جو ہیں ان کو لانچ کہہ جاتا ہے اب یہ معاملہ کی سانیب جائے گا یہ ان کس کر رہا بیٹھے گا یہ بہت پڑا سوال ہے لیکن اس سوال کے اندر عمران خان سب کے بارے میں ایک میسیج ہے پوری قوم کے لیے میسیج ہے کہ قائد اعظم جو ہے ان کی ایمبلنس جو ہے وہ خراب ہو گئی آپ لوگوں نے آباس نہیں اٹھائی اس کے بعد ہم خاموش رہے آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کی بہن جو ہیں ان کو غدار کہا گیا ہم خاموش رہے بھٹوں کو جناب ایک جالی مقدمے کے اندر جو ہے وہ قتل پھانسی کے سلا دی گئی ہم خاموش رہے بینظیر کو قتل کر دیا گیا ہم خاموش رہے پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا ہم خاموش رہے اور پھر شیخ مجیب کو جناب جو ان کو غدار کہا گیا ہم خاموش رہے آج شمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا غدار کرنے کوشش ہی ہو جا رہی ہے آج بھی ہم خاموش ہیں ہمیں اپنا محاصبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے غلامی کے زنجیروں میں جکڑے رہنا ہے یا ہم نے ان کی مٹھی کھلوا کر ازاد ہونا ہے یہ آپ کا اور میرا فیصل ہے اب تک کے لئے تاہیے اپنا خیال رکھی گا اللہ نے کے بارے پاکستان زندہ بات